بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میں ان کو بیلکم بولتی ہوں اور پلیز آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کیجئے گا اچھا تو آج جو پروڈک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا ریویو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو پروڈک مل جائے گا اور یہ بہت ہی زیادہ بجٹ فرینڈلی ہے اور ٹریبل فرینڈلی ہے اور اس کا ریزرل بہت اچھا ہے اس کا ایک باکس تو میں یوز کر چکی ہوں تو وہ تو ختم ہو جائے تھا وہ میں نے بھیگ دیا اب میں نے اس کو دوبارہ دیا ہے تو اس کو خریدنے کے بعد جو ہے میں اس کا ریویو نہیں کر پائی تھی لیکن اب یہ میں نیوڈی ہے تو میں اس کا ریویو کر رہی ہوں نیو پونٹس لائٹ موسٹرائزر دیش فری اس میں ویٹامین ای اور گریسرین ہے جو اس کے سامنے ہی کیپ پر مینشن ہوا ہوا ہے اور یہ جتنے بھی ویدر ہوتے ہیں سال میں ان تمام ویدر میں یہ ورک کرتی ہے کسی ایک ویدر کے لیے نہیں ہے کہ یہ صرف ونڈر میں ہی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے یا پھر زمر میں نہیں ہوتا اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں کی سکن آئلی ہوتی ہے جس کے میری سکن بہت زیادہ آئلی ہے تو موسٹرائزر جو ہوتے ہیں وہ آئلی سکن والوں کو اتنا سوٹ نہیں کرتے یا وہ ان کی سکن کو اور زیادہ آئلی بنا دیتے ہیں اور بہت زیادہ فیس کو چپ چپا کر دیتے ہیں تو ہمیں ایک ایسے موسٹرائزر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آئلی نہ ہو انہوں نے اس پہ کلیم بھی کیا ہوا ہے کہ نون آئلی فریش فری ہے یہ ہے تو موسٹرائزر لیکن اس میں آئلی پن نہیں ہوتا یہ 250 کی میں نے پرچیز کی ہے ایک مارٹ سے پرچیز کی ہے آن لائن میں نے یہ نہیں خریدی کیونکہ آن لائن کا دراز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یا کسی کہیں سے کچھ منگاو کچھ آ جاتا ہے اگر آپ آن لائن لینا چاہیں تو یہ دراز پہ مل جاتی ہے آپ اپنے رکس پہ پر پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بیک پہ انہوں نے سارے انگریڈینٹس منشن کیے ہوئے ہیں اس میں وارٹر چیٹرک ایسیڈ گلیسرین اور سویا بین آئل اور پتہ نہیں کتنے سارے انہوں نے انگریڈینٹس جو ہیں اس میں منشن کیے ہوئے ہیں بہت سارے ہیں اور ان کو سب کو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ سب کی ڈیٹل تو مجھے بھی اتنا نہیں پتا ہوتی لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی انگریڈینٹس اس میں انہوں نے منشن کیے ہیں وہ سب بہت اچھے ہیں اور اس کا ریزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے یہ میڈین انڈیا ہے انڈیا میں اس کے کیا پرائز ہیں یہ مجھے نہیں پتا اس پہ تو میرے خلصے 150 یا 150 ایسا کچھ لکھا ہوا ہے لیکن پاکستان میں یہ 250 کے ملتی ہے اور اس کا ریزلٹ بہت بہت اچھا ہے آپ اپنے سکن کو جب میک اپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو مانسٹرائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے چاہے آپ کی سکن ڈرائ ہے چاہے آپ کی سکن آئلی ہے لیکن یا تو آپ سیرم سے اس کو مانسٹرائز کرو یا پھر آپ کو کسی اچھے مانسٹرائزر سے اس کو مانسٹرائز کرو تو سیرم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں آئلی سکن والوں کے لیے وہ اتنا اچھا ورک نہیں کر پاتے تو آئلی سکن والوں کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے کہ وہ مانسٹرائزر یوز کریں جو نوائن آئلی ہو جس میں سے آئل نہ پروڈیوسٹ ہو ان کا کلیم ہے کہ چوبیس گھنٹے تک آپ کی سکین کو جائے موسٹرائز رکھتا ہے لیکن چوبیس گھنٹے تک تو خیر نہیں رکھتا ہاں بتا دس گھنٹے آپ کے آرام سے نکل جاتے ہیں دس گھنٹے تک آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ڈرائنیس فیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ ونٹر ہیں تو ابھی ڈرائنیس کا ایشو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس کا ٹیکچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا کریمی ہے آئلی دکھنے میں ہے لیکن یہ اسکن پہ بہت جلدی ایبزورف ہو جاتا ہے انہوں نے اس پہ سب کچھ منشن کیا ہوا ہے اس کے بیک سائٹ پہ کہ آپ کو اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے اس پہ ایکسپاریڈیٹ پہ منشن ہے تو اگر میں آپ لوگوں کو مشفہ دوں کہ یہ آپ کو خریدنی ہے یا نہیں خریدنی تو ہاں میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں خاص کر کے جو آئلی سکن والی لڑکیاں ہیں وہ اس کو ضرور یوز کریں اس کا ورگ جو ہے وہ سامر میں بھی ہوتا ہے اور یہ ایک بہت اچھی چھوٹی سی کیوٹ سی پیکیجنگ میں آپ کو ملتی ہے اس کا بڑا جار بھی آتا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی پرچیز کر سکتا ہے میں نے چھوٹا والا جار لیا ہے آپ اس کو اپنے ہینڈ بیگ میں یا کالیج گوئنگ گلز جو ہوتی ہیں یا یونیورسٹی گو گلز جو ہوتی ہیں وہ اپنے بیگ میں بہت ہسانی سے اس کو رکھ سکتی ہیں اگر ان کو اپنے سکن کو بار بار ماسٹرائز کرنا پڑے تو تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ اس کو ضرور پرچیز کریں اور یوز کریں اور یوز کر کے مجھے ضرور بتائے گا آپ لوگو اس کا ریزلٹ کیسے لگا اگر آپ لوگو اس کا ریزلٹ اچھا لگا تو مجھے ضرور بتائے گا اور میس چینل کو سبسکرائب کرنے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ابنا بہت رہا لکھئے گا اور گئے لابس